اور میں جب تھا پاکستان بڑا خوشحال تھا میرے گھر کے قریب سے بھی ایک دودھ کی نیر گزرتی تھی میں کچھا پہن کے روز اس میں چھلانگیں مارتا تھا اور پان نکال کے بے محکمہ وزیر کو دیتا تھا اچھا بڑی صاحب بڑی صاحب اب دھونے کا اب مظر صاحب تو ہے سوفیسٹکریڈ آدمی آپ اور میں ذرا ڈیفرنٹ کیٹیگری کیا آپ کو بتلایا اگریسیف لوگ ہیں ہم نے دھونا ہوتا ہے میرے بھائی میاں جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں عددت کے نکاح کا فیصلہ میں پوچھ رہا ہوں الیکشن کمپینی چلی ہوں کہہ رہا ہے بھائی عددت کے نکاح کا فیصلہ کرا لو جلدی جلدی ایک سو لمحے مل پاؤنڈ کا فیصلہ کرا لو ہمارے پر سے الزام دھو دو مدد کا الزام کا بٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی گناہگار آنکھوں کے سامنے بھائی جان میری گناہگار آنکھوں کے سامنے یہ جو بے محکمہ وزارت بھگتا کہ میرا بھائی جویل لطیف اس وقت باس کی جیکٹ پین کے آپ کے پان پہ فسل رہا تھا اور فسل کے پچھکاریوں میں بلکہ گم ہو گیا تھا وہ جویل لطیف بٹی صاحب کے پاس بھی ہے آپ اندازہ کریں اب آپ اندازہ کریں کہ جویل لطیف صاحب کو شکر ہے کہ آپ پانی کھاتے ہیں ملک نہیں کھاتے ادارے نہیں کھاتے ہمارے وسائل نہیں کھاتے قوم کو نہیں کھاتے اور اس پہ کوئی اتراز نہیں جو ملک کھا گئے ایون فیلڈ کھا گئے فلیکشپ کھا گئے الازیزیہ کھا گئے ادہبیہ کھا گئے ٹی ٹی کھا گئے پان پہ اتراز ہے پان بھئی آئندہ آپ کو دے دیں گے آپ جو کچھ آپ کے پاس پان دان ہے پورا وہ ہمیں دیں گے پہلی بات بھائی جان اکیلے دوڑ کر بھی نواز شریف دوسری پوزیشن پر الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا انام کدھر ہے اور نواز شریف کا مقابلہ نواز شریف سے ہے اور نواز شریف اس وقت ہارا ہوا ہے یعنی اگر اس کو سمپل اور آسان لفظوں میں کروں تو اتنے آپ لائک نہیں جتنا میں نہ لائک ہوں عمران خان مقبول ہیں بلکل ہیں ان کا ووٹ بینک ہے بلکل ہے لیکن ان کی مقبولیت اور زیادہ اور بڑی ہو جاتی ہے جب مقابلے پہ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف آ جاتے ہیں جن کی مقبولیت زمین بوس نہیں زمین میں دھسی ہوئی ہے زمین کے اندر دو جملے مجھے کیوں نکالا اوہ بھائی آپ کو کیوں لائے ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں اور میں جب تھا پاکستان بڑا خوشحال تھا میرے گھر کے قریب سے بھی ایک دودھ کی نیر گزرتی تھی میں کچھا پہن کے روز اس میں چھلانگیں مارتا تھا اور پان نکال کے بے محکمہ وزیر کو دیتا تھا اچھا نواز شریف کی واپسی ویسے نہیں ہو سکی بھائی جن مانتے کہ انہییں جیسے سوچی جا رہی تھی کیوں کیسے انہیں جیتی بڑی صاحب سن لیں سن لیں بھائی جن ایک صرف ایک منٹ نواز شریف کو عمران خان کے مقابلے میں لانچ کیا گیا بری طرح ناکام ہوئے اور بری طرح ناکام ہوئی یہ لانچنگ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی سوائے جویل لطیف صاحب کے سارے احرانوں پریشان ہیں کہ تمام انٹرویوز عمران خان کے خلاف ہو گئے سائفر سے عدد تک کا کیس ہو گیا اور مسلم لیگ کے غبارے میں ہر طرح سے ہوا بھار دی گئی سارے دانشوار اور اہل کرم لگے ہوئے ہیں اس وقت کہ کیا پھر سے ایک مرتبہ ڈرائی کلین سے دھول کے ہمارا منڈیلا آ رہا ہے مگر کچھ ہوا نہیں ہوا غبارے میں بھری نہیں جاری ایک طرف سے ہوا بھرتے ہیں دوسری طرف سوس سوس کر کے نکل جاتی ہے ایک جلسہ اور ایک آدھی جلسی چراغوں میں روشنی نہ رہی مسلم لیگ میں الیکشن کا محول کئی نظر آ رہا ہے گھر کے چار افراد دوپیر کو تیار ہو کر رائم ونڈ محل سے نکلتے ہیں اور کافلے کی شکل میں آتے ہیں مارڈل ٹون وہاں کچھری لگتی ہے لوگ پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا پینا ہوتا ہے اور پھر شام کو سارے گھر چلے جاتے ہیں حالت یہ ہے بھائی جان کہ اس سیمکیوم کو لینا پڑ رہا ہے جس سیمکیوم پر کل تنقیدیں ہو رہی تھیں اس باپ کو لینا پڑ رہا ہے جس کے بارے میں مریم نواز نے کہا تھا کہ باپ کو لیں چار ووٹ کے لیے آپ نے اتنا گر گئے اور سناؤ لازاری اور قادر بلوچ کہہ رہے ہیں یہ تھوک کر چاہتا ہے بھٹی صاحب آپ کے خیال پہ کیوں نواز شریف صاحب کا اپنا گرڑ ہے لہور پنجاب تو وہاں جلسے کلی گر پارے ہیں اسی پہ آ رہا ہوں صرف فائنل آ رہا ہوں اور اسے آ رہا ہوں الیکٹیبلز کو لینا پڑ رہا ہے الیکٹیبلز کو یعنی لوٹوں کو اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا لوٹوں کی جگہ باتھروم ہوتی ہے اگر آج اس وقت یہ اس چھتری کے نیچے سے نکل آئیں کہ ساڑی گال ہو گئی ہے اس چھتری سے نکل آئیں ان کی زمانتیں زبط ہو جائیں ان کو ککھ ملے نہ ان کے پاس ان کے تیس چالیس سیٹوں کے علاوہ ان کے پاس سیٹیں کوئی نہیں ہیں اب یہ ہو کیوں رہا ہے ہو اس لیے رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا بیانیاں لے کے آئے ہیں کوئی روڈ میں کوئی پالیسی کوئی ویجن کوئی امید کوئی کچھ نمبر ٹو وہ اس لیے رہا ہے کہ جس بانڈی اور مزکا خیز طریقے سے ان کو سارے ہر طرح سے ریلیو ملائے وہ حضم نہیں ہو رہا وہ اس لیے رہا ہے کہ ایک طرف ایک بندہ اس کے ساتھ جو روز جو بھی کرتے ہیں جو صحیح بھی ہوتا ہے سامٹرائم غلط بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ دو دو فٹ اوپر بڑھتا جاتا ہے یہ دو دو فٹ بون نہیں ہوتے جاتے ہیں وہ اس لیے رہا ہے کہ اب یہ چوتھی مرتبہ کیا بیچیں گے وہ اس لیے رہا ہے کہ سولہ مہینے کی حکومت جو ان کی تھی وہ ملک کی تب تاریخ کی بترین حکومت ثابت ہوئی اور اس نے رئی صحیح قصر نکال دی ان کا امیج ختم کر دیا کہ ہمارے پوائنٹ افلاتون تھے استاد تھے ہر مسائل کا حال ہمارے پاس تھا سر پوائنٹ آگیا آپ کا اوے اللہ کے نام پہ خدا کے نام پہ جھوٹ مت بولیں نہ ہر شاد بھٹی بات کر رہا ہوتا نہ میں کر رہا ہوتا آپ لوگوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناز کر دیا جب سے آپ سیاست دیا آپ چھلانگے لگائیں نا دور کی نہر میں چار سال جو آپ نے لگانی تھی جو آپ نہ لگا سکے جوہل لطیف صاحب میرے بانی بات سن لیں بیربانی بات سن لیں کوئی اتنا رہی ہیں آپ واحد سیاستدان ہیں جن سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کی وزارتی بے محکمہ تھی اس لیے آپ تو چھپ رہیں دوسری بات یہ ہے بھائی جان اسی پروگرام میں بیٹھ کر جوہل لطیف صاحب کہتے تھے جب میں عمران خان پر تنقید کرتا سبحان اللہ ارشاد بھٹی کی سنو آج ارشاد بھٹی کی سنو اوہ غلاموں کبھی سچ بھی بولا کرو غلاموں کوئی سچی بھی بھی کوئی نواز شیف صاحب کے خلاف کیا ہوا ہے کچھ کیا ہوا ہے خدا کے لیے کس طرح کی باتیں کرتے ہو کبھی ایک بات بھی آج تک آپ نے نواز شیف صاحب کے خلاف کیے وہ فرشتہ ہیں کیا ہم تو عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہیں ہم نے بھوچ پر بھی تنقید کی ہم نے نون پر بھی تنقید کی بھٹی صاحب پوائنٹ آگیا آپ کا آپ کو سب سے آپ کو سب سے زیادہ کیا ملتا ہے سب سے زیادہ ملتا ہے ایٹمی تماک کے بھی ہم نے کی چھیک ہے سر پوائنٹ آگیا سولہ مہینے کی حکومت نے اینے ایک سو چیز کا اوہوی میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب بریک لینے بھٹی صاحب اس وقت تو میاں جاوی لطیف صاحب کی جو خوبصورت موچے ان کے نیچے سے بھی ان کی مسکرہت مجھے بدستور نظر آ رہی ہے وہ چھپائے چھپ نہیں رہی وہ میرے اور آپ پہ ہس رہے ہیں لیکن یہ تو ایسی ہے کہ لڑکانا میں اگر بلاول بھٹو جو ہے وہ کلین سیوی نہ کریں تو یہ چھمبے کی بات ہوگی کیا کہتے ہیں بھٹی صاحب یہ پورے لاور کا ریزلٹ تو نہیں ہو سکتا اب ہم نے تو اپنے حیثت بچانے کے لیے یہ گفتو کو شروع کرنی ہے نا ان کو جیت رہے تو نہیں دینا اس پروگرام میں کم از کم نون لیگ والوں کو پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کسی کو نہیں ڈالنا پھر وہ پانچ سال خدا کے لیے چھپ کر کے گھروں میں بیٹھیں ہر بندے نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے انقلاب آئے کوئی بتر آئے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میاں محمد نواز شیف کو تیوتھی مرتبہ وزیراعظم بنوانے کے لیے تو ہو گیا ہے سارا کچھ اینہ دیگل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی یونسی ووٹ کی نہیں نہیں آپ کا ووٹ بڑا میٹر کرتا ہے آپ نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے جس کو ووٹ ڈالنا ہے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور اپنا فیصلہ دینا ہے اس کے بعد ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ سے آپ کے بارے میں حساب ہوگا آپ کا آپ نے پوچھا جائے گا اس لیے آپ نے نکلنا ہے ووٹ ڈالنا ہے یہ بڑا ایم ہے دو دو ہزار پہ نہیں ڈالنا کیمے کی پلیٹ پہ نہیں ڈالنا بریانی والے نان پہ نہیں جاننا جنت کے ٹکٹ پہ نہیں جاننا ہنڈا موٹسیکل پہ نہیں ڈالنا آپ نے برادری پہ نہیں ڈالنا تھانے کے چہری پہ نہیں ڈالنا جب کھڑے ہوں گے اندر بوت میں آپ اور آپ کا اللہ ہوگا آپ نے صحیح فیصلہ کرنا ہے پہلی بات دوسری بات بھائی جان جو ہے کہ یہ لاہور پہلے پپلز پارٹی کا منی لڑکانا تھا پھر ہاؤس آف شریف کا گڑھ تھا اور پھر آخری عمران خان نے ان کو گڑھ اور گھر میں ہرایا لاہور میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا اور اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے سے جہاں وہ پچھلے کوئی پانچ چھے الیکشن جیت چکی ہیں وہاں سے اگر پنتالیس پینسٹھ کا معاملہ ہے تو پھر یہ تھوڑا سا خوبصورت موچوں کے نیچے سے سمائل کو تھوڑا سا تفکر میں بدلیں کہ یہ پنتالیس کون ہیں اچھا ایک تو یار یہ ریزلٹ بار بار دکھاتے رہے ہیں اور آپ جس طرح دکھا رہے ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا کس پارٹی کی بات اور اس کو اوپر لفٹ کریں ہیڈرز کو نکال کے اس کو لفٹ کریں اچھا جی پوائنٹ آپ کا آگر آپ کے نظریک میاں صاحب تسیہ انہیں خوش نہ ہو یہ ان کا آبائی حلقہ یہ ایسے ہی ہے کہ لڑکانا کے اندر جو ہے اگر بلاول بھٹو نہ جیتے تو پھر کون جیتے گا